بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین حضرت ابو اسحاق سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح چمکدار تھا انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو تلوار کے ساتھ تشبیح دینے والے کی نفی کی ہے وہ اس لیے کہ تلوار لمبی ہوتی ہے جبکہ آپ کا چہرہ مبارک گول سا تھا جو چاند کی معنی تھا جیسا کہ صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مثل الشمس والقمر مستدیرہ سورج اور چاند کی طرح گول تھا سورج سے مشابہت میں چمک دھمک اور چاند سے مشابہت میں خوبصورتی اور امدگی پائی جاتی ہے لیکن ان سے تشبیح میں گولائی نہیں پائی جاتی اس لیے مستدیرہ کا لفظ الگ ذکر فرما دیا تاکہ یہ صفت بھی مشابہت میں سمجھے جائے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور حسن و گولائی میں چاند کی طرح تھا دوسری بات یہ ہے کہ تلوار میں صرف چمک ہوتی ہے نورانیت نہیں ہوتی بخلاف چاند کے کے اس میں دونوں چیزیں ہیں یاد رہے کہ یہ تشبیح تو صرف تقرب کے لیے ہے ورنہ ایک چاند تو کیا ہزاروں چاند بھی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنے پاکے ادنا حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی تابانی اور ذو فشانی دیکھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین بے ساختہ اسے چاند سے تشبیح دینے لگتے جب وہ تاروں بھرے آسمان میں پورے چاند کو دیکھتے تو اس کے حسن شباب تاب سے اتنی خوش نصیب نگاہیں بے اختیار چہرہ مصطفیٰ کی طرف اٹھ جاتی جس کے حسن مآب نے تمام جہانوں کو اپنا اسیر بنا رکھا ہے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفر حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی سعادت نصیب ہوئی حجرت کے موقع پر غار سور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زانوں پر سر رکھ کر استراحت فرمائی اور آپ کے چہرہ انور کے قریب سے زیارت کا اعزاز حاصل کیا آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس چودویں کے چاند کے حلقہ اور دائرے کی مانت دکھائی دیتا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوتے تو آپ کے چہرہ انور سے نور کی شعائی پھوٹی دکھائی دیتی تھی یوں لگتا جیسے چہرہ اقدس چاند کا ٹکڑا ہو اور اس سے ہم جان لیتے کہ آپ خوشی کے عالم میں ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر اڑے آرام فرما رہے تھے میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتا بالاخر دل سے بے اختیار ہو کر پکار اٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن چہرہ انور کے دیدار سے اپنے آنکھوں کی تھنڈک کا اظہار کیا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انداز محبت کی ایک اور جھلک اس روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں خوشبو، نیک خاتون اور نماز جو میری آنکھوں کی تھنڈک ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تین ہی چیزیں پسند ہیں آپ کے چہرہ انور کو تکتے رہنا اللہ کا عطا کردہ مال آپ کے قدموں میں نچھاور کر دینا اور میری بیٹی کا آپ کے عقد میں آ جانا حضرت ام معبد اپنے دلکش انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخِ انور کا ذکر فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دور سے دیکھا جاتا تو آپ تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل دکھائی دیتے اور جب قریب سے آپ کو دیکھا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی خداداز مٹھاس اور اس کی ربائی دلوں کو فریفتہ کر لیتی تھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا اور مولا کا سرحبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تھا وہ حیبت زدہ ہو جاتا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میل جول کرتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اسیر بن جایا کرتا تھا ام المومینین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا رہا اور اپنی آنکھ کو نہ جھپکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانسار صحابی کی یہ حالت دے کر فرمایا اس کا کیا سبب ہے اس آج کے رسول صحابی نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے لطف اندوز ہوتا ہوں آپ کا حسن و جمال دیکھ کر دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا نگاہیں اٹھتی تو جھکنا بھول جاتی کائنات کا ہر حسن ہر رنگ آپ کے آگے ماند پڑ جاتا چاند کی تابانی اپنی جوبن پر ہونے کے باوجود آپ کے آگے بے وقت لگتی آپ حسن و جمال کے پیکر کے دیکھنے والا محبت میں گرفتار ہوتا ہی چلا جاتا امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ شریف میں بڑے دل فریب انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعریف فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی صورت کتنی دلکش ہے جسے آپ کی حسن سیرت نے اور مزین کر دیا آپ چادرِ حسن میں لپٹے ہوئے اور خندہِ پشانی کی نشانی والے ہیں آگے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازگی میں گلاب کے پھول کے کلی کی طرح ہیں اور بزرگی میں چودوی رات کے چاند کی طرح ہیں اور بخشش میں دریا کی طرح ہیں اور بلند ہمتی میں زمانے کی مثل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین